بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سہوڑی اردیہ کے کچھ جروری اور بری قبر تو آپ ہیڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے انڈیا میں رہنے کے لیے بھیلیڈ ڈوکومنٹ کے طور پر ووٹر آئی ڈی کارٹ اور آدھار کارٹ کا ہونا جروری ہے اس ڈوکومنٹ کو وہاں پر بھیلیڈ مانا جاتا ہے اسی پرکار اگر کوئی باہری دیسوں کے لوگ سہوڑی اردیہ میں رہنا چاہتا ہے یہاں اگر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھیلیڈ ڈوکومنٹ کے طور پر سہوڑی کا ریسیڈنسی پروف اکامہ کا ہونا جروری ہے اگر کسی بھی ایمپولائی کے پاس یہاں کا ریسیڈنسی پروف اکامہ نہیں ہوگا تو اسے illegal مانا جائے گا اور جب بھی اگر سہوڑی پولیس اسے پکڑے گا تو اسے سہوڑی اردیہ سے ڈیپورٹ کر سکتا ہے اسے اپنے ملک واپس بھیج سکتا ہے اگر آپ کے پاس اکامہ ہوگا تب ہی آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں باہر نکل سکتے ہیں آپ اپنے ملک یہاں پر پیسہ کما کر بینک کے مادھی ہم سے پیسہ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایسا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر identity proof کے طور پر اکامہ ایک بہاری دیسوں سے آنے والے لوگوں کے لیے سب کچھ ہے اس کے بینہ یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اکامہ جس کے پاس ہوگا وہیں یہاں پر legal employee مانا جائے گا ورنہ بے گر اکامہ والے لوگ کو illegal مانا جائے گا اور جب بھی کسی چیکنگ میں اگر وہ پکڑے جاتا ہے تو اس پر penalty لگا جائے گا یا اسے سہودی عربیہ سے باہر بھیجا جا سکتا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں ہم اکامہ سے related تمام جانکاری دینے والے ہیں کہ اکامہ کس پر کار بنتا ہے اکامہ بنوانے کا کیا پروسس ہے اس میں کیا کیا کنڈیشن لگتا ہے اکامہ کا فیس کتنا لگتا ہے ایک اکامہ کو بنوانے کے لیے جو مکتب عمل میں جو فیس لگتا ہے وہ کتنا لگتا ہے انسرینس کا کتنے ٹائپ ہوتا ہے انسرینس کا کتنا فیس لگتا ہے انسرینس کا ٹائپ کیا ہوتا ہے جو ڈومیشٹک ورکر ہے اس کے لیے اکامہ بنوانے میں کیا کنڈیشن ہے اور جو لوگ اپنے فیملی کو یہاں رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کیا کنڈیشن ہے پرتیک مہینے اکامہ فیس کتنا لگتا ہے مکتب عمل کا فیس کیا لگے گا سارا اے ٹو جیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آپ کو اکامہ سے ریلیٹڈ پوری جانکاری مل جائے گا ویڈیو تھوڑا لمبا بننے والا ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے انتق دے کے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اور آگے سے اکامہ سے ریلیٹڈ جانکاری آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ جانکاری آپ کے لیے کافی ہے اگر کوئی نیا اپڈیوٹ آئے گا تو ہم آپ کو جرور آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو انفارم کریں گے سہودی قانون کے تب اگر کوئی امپولائی بہاری دیسوں سے سہودی اربیہ آتا ہے تو اس کا ویجا ایکسپائر ہونے سے پہلے یعنی تین مہینے کا جو ویجا ڈوریشن ہوتا ہے اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے اس امپولائی کا اکامہ بن جانا چاہئے یا سہودی اربیہ کا قانون ہے اگر کوئی کمپنی یا کفیل آپ کو اکامہ بنانے میں دیری کرتا ہے سہودی حکومت کو اسے پینالٹی دینا پڑے گا اسے فائن دینا پڑے گا اسی لیے نسکرس یہاں نکلے گا ایک گیر ملکی کے لیے یہاں پر اکامہ ہی سب کچھ ہے اسی سے آپ کو یہاں پر ایک پہچان ملتا ہے کہ آپ کس دیش کا ناغرک ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے اگر آپ بیمار پر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اکامہ بھیلڈ ہونے کے بعد ہی آپ کو میٹکل کبر یہاں پہ ملے گا ویڈیو کو پورا دھیان سے جرور سنیے گا اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ محنت کیا گیا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کی جانکاری لی گئی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو جانکاری سیئر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو یا پتہ ہونا چاہیے کی اکامہ بنوانے کے لیے کنکن پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اکامہ فیس کی بات کرے تو پرتیک مہینے کے حساب سے الگ الگ چارج لگتا ہے جو کی مینمم چارج 165 سہودی ریال سے لے کر 1250 سہودی ریال تک اکامہ بنوانے کا فیس لگتا ہے دوسرا جس ویکتی کا اکامہ بنے گا اس کے لیے ورک پرمیٹ چارج سہودی گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے جسے عربی میں مکتب عمل کا چارج کہتے ہیں اسے دینا پڑتا ہے ایک اکامہ بنوانے کے لیے یا رینیوال کروانے کے لیے یا بھی کنڈیسن ہے کہ اس کے پاس ویلیڈ انسورنس بھی ہونا چاہیے اور آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے کہ اگر کوئی سہودی ناغری ایک یا دو ڈومیشٹک ورکر رکھتا ہے تو اس کو مکتب عمل چارج نہیں دینا پڑتا ہے وہ اس چارج سے محفوظ ہے آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ دو سے ادھیک ڈومیشٹک ورکر کسی سہودی کے پاس ہو تو اس کے ساتھ کیا کنڈیسن ہے اسی پرکار اگر کوئی گیر ملکی سہودی عربیہ میں کام کرتا ہے اور وہ اپنا فیملی کو یہاں بلا کر رکھنا چاہتا ہے یا پہلے سے ہی اس کا فیملی سہودی عربیہ میں رہتا ہے تو اس کو اکامہ فیز کتنا لگے گا اگر آپ سہودی عربیہ میں کام کرتے ہیں یا پھر یہاں آنا چاہتے ہیں یا بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ اکامہ سے ریلیٹڈ آپ کے لئے ہے سہودی عربیہ کا ریسیڈنسی پروف اکامہ کی تمام جانکاری آپ کے پاس ہونا چاہیے پورے اسٹیپ کی جانکاری آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر آپ آپ کسی نئے آدمی کو ہلپ کرنا ہے کسی کو بتانا ہے تو آپ آسانی سے اس کو سمجھا سکتے ہیں آسانی سے اس کو بتا سکتے ہیں چلیے آپ کو پوری جانکاری دے دے کہ اگر کوئی آدمی سال 2023 میں اکامہ بنوانا چاہ رہا ہے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا کس اسٹیپ کو اسے فالو کرنا پڑے گا اور آپ کے جانکاری کیلئے یہ بھی بتا دے کہ اکامہ جو اکامہ رینیوول کا بنوانے کا چارج ہے آپ کا پی کرے گا آپ کا جو کمپنی ہے وہ پی کرے گا اکامہ بنانے کی جواب دے ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا اس کا چارج اسی کو دینا پڑے گا اکامہ بنوانے کا فیس کے طور پر آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں کٹا جائے گا آپ کا جو سیلی ہوگا وہ سیلی پورا ملے گا جو کھانے کا پیسہ ہوگا وہ پورا ملے گا آپ بلکل یہ ٹینسن ہو جائے کہ اگر آپ کسی کمپنی یا کفیل کے پاس آئے ہوئے ہیں اکامہ بنوانے کا اکامہ ہوتا ہے کمپنی کے پاس ہوتا ہے